آج ہمارا دس بجے کا پروگرام تھا ہم ایک پرامن جلسے کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے ایک ظلم کیا ہمارے صدر اور ہماری خواتین ورکرز کو کارکنان کو ہمارے لاہور کے صدر اور جو کے ایم پی اے بھی ہیں ان کو انہوں نے اٹھا لیا پولیس نے یہ پولیس گردی کی بہترین مثال ہے ہمارے در سینکڑوں کی تعداد میں ٹھوکر پر ورکر اکٹھے ہیں ہم اپنے شیخ امتیاد جو ہمارے پریزنٹ ہیں ان کی ہم جا رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے اور ہم پرپور مضمت کرتے ہیں اور اب تو دیکھیں آٹھ تاریخ کا غالباً ہمارا نیا اعلان ہوا ہے یا جو بھی ہے ابھی تو صبح ہماری قیادت ملی ہے چیئرمن صاحب سے کیونکہ یہ ملک ایک بہت بڑے تصادم کی طرف جا رہا تھا سینئر قیادت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اس کی بیٹ منیجمنٹ اور جس طرح انہوں نے عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں ہمارے پیچھے پولیس آس پاس پولیس ہی پولیس کھڑی ہے میڈیا خود دکھا سکتا ہے اور جس طرح یہ بدردی سے جہاں سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے ایم پی اے کو انہوں نے اٹھایا تو یہ پولیس گردی کی بہترین مثال ہے آج میں اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس کے چجہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کب تک روکو گے آپ سے یہ لوگ نہیں رکنے والے عمران خان کی محبت میں لاہور باہر آ چکا ہے آج ٹھوکر نیاز بیک پہ سیکڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور جس طرح ان لوگوں نے آج نکلنا تھا تو یہ ان کی بخلات ہے جلسہ تمہارا ویسے ہی کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے جگہ جگہ پاکستان کو بند کیا ہوا تھا ہر جگہ پہ انہوں نے پاکستان کو بند کر کے اور ان کی بخلات اور ان کی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ اخلاقی گرابت وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم بھرپور مزمت کرتے ہیں اور ہم شیخ صاحب کی رہائی کے مطالبہ کرتے ہیں ایک ایم پی ہیں اس لاہور کے صدر ہیں اور لاہور کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں آج تین سو گاڑیوں سے زیادہ کا قابلہ تیار تھا اور وہ گاڑیاں اب بھی کھڑی ہیں ہماری تیار کھڑی ہیں اس وقت بھی ہمیں حکم ملے تو اسلام آباد جانے کے لیے ہم تیار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کارکنز ورکرز ان کو اٹھایا گیا ہے ہم ان کو الٹی میٹ کر رہے ہیں پولیس کو اس بدماش پولیس کو اس گھنڈا گرد پولیس کو کہ آپ لوگ ہمارے ورکرز کو اور ہمارے پریزنٹ اور ایم پی اے کو فورن ریلیز کریں ادر وائز ہم ایک بھرپورے تجاج کی طرف جائیں گے